بسم اللہ الرحمن الرحیم بابات حارون صاحب سے جانیں گے جہانگیترین صاحب کا معاملہ ہوگا شہباشی صاحب کا معاملہ بھی زیر غور رہے گا بجلی کی تقسیم کے اوپر بات کریں گے اور عام عوام کی بھی بات کریں گے وہ عام سوالات ہیں جو آغاز کے حصے میں ہی پوچھ لیے جائیں گے اس کے ساتھ سیاست کی بھی بات کریں گے سیاست میں ایک تو پنجاب کا بجٹ کل پیش ہونے جا رہا ہے جہانگیترین گروپ کا جو معاملہ ہے سو ہے اس کے اوپر تو بات ہوگی مگر قافلی کل کے حساب میں کل بجٹ کے معاملے پر کیا رویہ اپنائے گی اس کے اوپر تفصیل کے ساتھ بات کریں گے جی سیون ممالک کی بھی بات ہوگی جنہوں نے چائنہ کو ٹکر دینے کے لیے ایک پروگرام کا اعلان کیا ہے جی سیون ممالک بسکلی چاہتے کیا ہیں یہ جانیں گے اور پیپلز پارٹی کا سندھ کا اور وفاق کا جو پانی کے اوپر جھگڑا ہے اس کے اوپر فواد شاہد صاحب نے تو یہ کہا ہے کہ سندھ کو وسائل کے ایک بہت بڑا حصہ مل رہا ہے یہ کہاں اور کیسے خر چھو رہا ہے اس کا حساب انہیں دینا چاہیے مگر ناصر شاہ صاحب کہتے ہیں کہ وفاق اگر این ایف سی سے ہمیں پیسے دیتا ہے تو اس کا حساب لینے کا کوئی حق نہیں رکھتا یہ جھگڑا کہاں تک جائے گا کتنا طول پکڑے گا اس کے اوپر بات کریں گے ایرانی الیکشنز کے اوپر بھی بات کریں گے حارون صاحب باہم معاملات ہیں جی سیون کا پانی کا مسئلہ ایرانی الیکشنز کی بات ہوگی سیاست کی بات ہوگی مگر سب سے پہلے مجھے یہ کہ جہانگیر ترین صاحب ایک نئی پارٹی بنا رہے ہیں نہیں نہیں جہانگیر خانی صاحب ویری ویری سنسیبل پرسن آئی ٹلیو پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ایک کاروباری آدمی ہے اور وہ ان کا بیسک کنسرن ہے زائرہ اتنے بیشمار ادارے اور اتنے بیشمار کارکون ان کی ذمہ داری روز ہر فیصلے کرنا تو سارے تو بڑی اس کی حمد ہے کہ اس کے باوجود وہ سیاست کے لیے وقت نکالتا رہا ہے پھر وہ حضرات میں نہیں ٹکنالوجی لے گیا آسٹریلین گائے لے گیا آئیے وہ تو وہ اس کا ذہن ان بہت سی چیزوں میں علجہ رہتا ہے دوسری بات یہ ہے ایک تو یہ ہے اس سے بھی زیادہ اہم بجا یہ ہے کہ اس وقت اسے کیسے سوٹ کرتا ہے پولٹیکل پارٹی بنانا اس وقت وہ مثلا ایک پارٹی بنا کے کھڑا ہو جائے حریف بن کے کھڑا ہو جائے اور ساری طوانہ ہی جھونکتے ہیں حکومت کے غلاب ہے حکومت اس کے غلاب جھونکتے ہیں اور باقی پولٹیکل پولٹیکل پارٹیاں کیا کریں گی وہ کہیں گی کہ یہ نیا پلیر آگیا ایک نئی مصیبت کھڑی ہو گئی اس کی حمایت تو نہیں کرے گا اگر کوئی کہیں سے تھوڑی بہت مارل سپورٹ ملزے اس کی مخالبت میں کھڑی ہو جائیں گی میری اس بات سے لوگ اتفاق شاید نہ کریں گی کم اس کو اکثریت شاید نہیں کرے گی کہ اگر وہ صلاح کر لیتا ہے مسالحت کا رویہ اختیار کرتا ہے دیکھیں اسے علی زفر نے تو تقریباً اب تک تردید تو ہو نہیں رہی اس کی جو معلومات ہیں اس کے مطلب تھا علی زفر نے تو اسے کلیر کر دیا اور ایف آئی اے نے بھی تو باقی بچہ کیا باقی اگر کوئی چھوڑا جو معلومات ہیں تو وہ عدالتوں کا مسئلہ ہے وہ وزیراعظم کا مسئلہ نہیں ہے دیکھیں وزیراعظم کے غصے کا یہ عالم ہے جب وہ چڑ جاتے ہیں ایک بڑا ہی ان کی پارٹی کا ایمپورٹنٹ آدمی وہ اس نے تین گاڑیوں نے بھیجی جب الیکشن کمپین اور اروج پہ تھی ظاہرہ گاڑیوں کے ضرورت ہوتی تھی ایک لینڈ کروزر تھی ظال پر اور دوسرے ڈبے محافظوں وغیرہ کے لیے یہ جو کیا کہتے ہیں ان کو دوڈ کبن ڈالے دوڈ کبن تو سیڈنلی سیڈ چار آدمی گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے سب مجھے یاد ہے تفصیل کے ساتھ تو انہوں نے سیڈنلی سیڈ وہ جو آدمی تھا وہ ولید اقبال کو اور احمد عزر کو ٹکٹ دینے کے مخالوت کر رہا تھا آن چودری جو پچھلی سیٹ پہ بیٹھا تھا آن اس کی گاڑیاں آپس کرو اس کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے جانگیر نہیں تھا کچھ دیر خاموشی رہی ہے جی فضا تلخ ہو گئی تو پھر نرمی سے ایک خیر خان نے سمجھایا جو اسی گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا کہ خان صاحب لیڈر کو اتنے غصے میں نہیں آنے چاہیے لیڈر کو جو بھی فیصلے کرنے ہیں صحیح وہ سمجھتا وہ کر لینے چاہیے مگر اس طرح غصہ اور لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے تو وہ آب ولید اقبال کو ٹکٹ دے دیں اور حماد ادر کو بھی دے دیں اپنا فیصلے نافذ کریں تو وہ پھر پانچ سات دس منٹ گزر گیا پھر انہوں نے کہا اون اچھا گاڑیوں نہ بھیجنا گاڑیوں اس کو ٹھیک ہے بعد میں بھی اس کے ساتھ سختی کی کچھ ہے بچارے کو مشکل سے گزرنا پڑا لیکن یہ کہ معاملات ٹھیک ہو گیا ہے ٹھیک ہے یہ اس کو بچایا ہے نا تعلقات کو اگر کچھ بچ گئے ہیں وہ تو شیشے میں بال آئے وہ جا تو نہیں سکتا وہ جہانگیر ترین نے بچایا ہے ورنہ خان صاحب تو مدر تو نے بیٹھے تھے لوگوں کے روڈ رولر کی طرح وہ چاہتے ہیں کہ پھر کوچلی دیا جائے نام و نشانی جائے بجری بچھا دی جاتی ہے جہانگیر ترین وہ واحد آدمی ہے جو دیکھیں وہ وزیراعظم نہیں بن سکتا ٹھیک ہے اس میں پاپولر لیڈر بننے کی اتنی صلاحیت نہیں ہے لیکن مینجمنٹ کی بے پناہ صلاحیت ہے اور کون آدمی ہے جو کسی پارٹی سے کمران پارٹی سے اس کا لیڈر ناراض ہوا اور تیس چالیس آدمی اس کے گھر جمع ہو گیا اور کون آدمی ہے اس ملک کی تاریخی میں کوئی ایسی مسار ملتی ہے ایک بھی مسار نہیں ہے مگر وہ چلا بھائی سکتا ہے پارٹی کو پہلے بھی اسی نے چلایا اسی کی تھیوری پر یہ پارٹی جیتی وہی آز آدمی دواروں کو لے آئے اسی نے لوگوں کو شامل کر آئے اسے میں نے کر آئے تھا میرا حصہ تھا یہ تو نہیں کہ ماز میرے کہنے پر شامل ظاہرہ ساتھ لوگ اپنی دیکھتے ہیں اپنی ضروریات دیکھتے ہیں اپنی ترجیحات دیکھتے ہیں اپنا مفاہ دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں گزارہ ہوگا یا نہیں ہوگا بہرحال اس کا بڑا رول ہوگا اگر امران خان فرض کیجئے وہ تو خیار ہے فرض کیجئے امران خان نہیں ہے کسی وجہ سے تو پارٹی کو کون سمبال سکتا ہے only one and only جہانگیر ترین جہانگیر ترین پارٹی بنانے کا کوئی سوال ہیں لوگ اسے مشورت دے رہے ہیں اور بڑے پرجوش ہیں مگر ایسا کچھ نہیں ہونے والا مگر ایسا میرا نہیں خیال ہونے والا کیونکہ وہ ایک بڑا سمیدار آج ٹھیک ہے کیا ایسا ہو سکتا ہے انسا وزیراعظم کی بات چل رہی ہے شہ باشی صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ میں بڑے بھائی کے جا کے پاؤں بھی پکڑنے پڑے تو پکڑ لوں گا اگر وہ پاؤں پکڑ لیں اور کہہ دیں خدا کے لیے بھائی جان مجھے وزیراعظم بننے دیں تو اجازت ہوگی راستہ ہمار ہوگا دیکھئے رول آؤٹ تو کسی چیز کو بھی نہیں کیا جا سکتا ہے سیاست میں ہر چیز ممکن ہے ایسے ہی پس جائیں کہ بنانا پڑے ان کو تو نہیں بننے دیں گے اور نہ محترمہ کو بننے دیں گے جو انڈیا کے اور امریکہ کے خلاب ایک لفظ کبھی کہنے کی روادار ہیں انڈیا کے خلاب تو کبھی بات کرے گی نہیں مریم اور مجھے اشارہ کے نامے کبھی مجبور ہو جائے تو کر دے تو دوسری بات ہے صحیح لیکن کنگشپ کنگشپ بادشاہ کا رشتدار کوئی نہیں ہوتا اگر شہباز شریف بنجے تو کیا ہوگا ہوگا کیا وہ اس کے بعد نماز شریف تو کیا مریم تو کیا نماز شریف بھی ریلیمنٹ ہو جائے گا لوگ لیڈر کے گھر جمع ہو جاتے ہیں اور اس کی علاج جو ہے اس کا بھی راستہ بند ہو جائے گا دیکھئے اجازالحق کو بنا دیا وزیر میں اس تقریب میں اتفاق سے موجود تھا وہاں اخبار رمیسوں کے اجازت ہوتی نہیں جانے کی جب کیابنٹ ہلف لیتی ہے تو میں کسی وزیر صاحب کے ساتھ چلا گیا مگر مجھے یہ یاد آیا اجازالحق صاحب کو منع کیا ان کا خیر خواہنے بتے رہا مگر وہ بن گئے بھائی اس وقت ان کی پوزیشن بڑی سٹرانگ تھی ان کے والد کا انتقال ہوا تھا پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جنادہ ہوا تھا اس کے بعد تو یہ ہی ہوا ہے جنادہ یہ تحریک لبیک کے جو محلہ رضوی صاحب تھے یہ ہوا ہے اتنا بڑا جنادہ اور تو کوئی اتنا بڑا جنادہ نہیں ہوا تو مگر یہ سیکٹریوں سے کہہ دیا ہر ایک سے کہہ دیا بات نہیں اس کی معنی تو فرض کیجئے فارمولہ بنتا ہے فارمولہ یہ پیش کیا گیا کہ مریم چیف منسٹر بن جائے تو مگر اگر شہباز شریف بٹا گا تو اس کو کام کرنا دے گا ٹھیک ہے اول تو وہ بننے اسے کون دے گا لہذا میں نے کافی غور کیا ہے پچھل دو تین دن میں شہباز شریف صاحب کے پرائم منسٹر بننے کے چانس بہت کام ہے پاؤں پکڑیں چاہے رویں دھویں چاہے پاؤں پر سر بھی رکھ دیں ممکن ہی نہیں ہے پھر ممکن نہیں ہے بادشاہ اپنے جانشین پیدا نہیں کرتے اپنے اولاد کو دیتے ہیں آرون رشید نے کرامتہ کے ساتھ کیا کیا تھا پھر معمون رشید نے اپنے بھائی کے ساتھ کیا پہلے امین نے کوشش کی معمون رشید کو رسوا کرنا کی اس کے پاس تو یہ چھوٹا سا خراسان کا علاقہ تھا کچھ بھی نہیں تھا بسائل ہی کچھ نہیں تھے عربوں کی حمایت تو امین کوئی حاصل تھی نا لیکن اس نے وہ بھی اسے چھیننا چاہا اورنگزیب تک کا واقعہ سلمان دی مگنیفیشنٹ جہانگیر کے خلاف بغاوت کی شاہ جہاں نے جہانگیر نے باپ کے خلاف بغاوت کی بادشاہوں کے رشتدار نہیں ہوتا نہیں وہ کرتے میرا نہیں خیال بہت کم چانس ہے لیکن وہ مید انہیں لگی ہوئی ہے وہ آس میں ہیں اور لگے ہوئے ہیں کیا کسی فیلر کی پوزیشن پر کھڑے ہیں شباشو صاحب بہلا جائنے کیا ہوتا ہے میں تھا آپ کو اپنا انداز بتایا ٹھیک ہے ایسا نے اقبال صاحب کے سٹیٹمنٹس پر آپ نے گوھر کیا ہسے نہیں مجھے بتایں بڑا گوھر کیا ہے پاگلپن کی بات ہے یہ کہنا کہ ناروال اور رحیم یارخان اور میرپور اور کلات کے مسائل گوورسیز پاکستانیز پتا ہے یہ ابھی یہاں وقف ہے میں فون میں لائیں اگر آپ کو پچھ گوورسیز پاکستانیز کے نمبر ہیں یا میں ملا جاتا ہوں آپ حیرت زیدہ ہو جائیں گے کہ انہیں اپنے علاقوں کے مسائل کا زیادہ ادراک ہے اس کے پیچھے ایک لا فانی اور عبدی اصول کار فرما ہے جو عالی جناب نے یا غور فرمانے کی ذہمت نہیں کی یا انہیں اصل میں تو سوٹ ہی نہیں کرتا نا پولٹیکلی وہ یہ ہے کہ دوری محبت کو بھڑکاتی ہے یہ ایک عبدی اصول ہے کسی بھی چیز سے جس سے آپ محبت کرتے ہیں اگر آپ اسے دور کر دی جائیں تو محبت کی شدت میں اضافہ ہو جائے گا اپنے ملک سے انسان محبت کرتا ہے مگر جو دور ہے جو اس کے کھیتوں کو دیکھ نہیں سکتا جو اس کے دریوں کے کنارے ٹیل نہیں سکتا جو اس کے باغوں میں سیر نہیں کر سکتا جو اس کے ریسٹوران میں وقت نہیں گزار سکتا جو اس کی دھنک اور بارش اور چاندی نہیں دیکھ سکتا اور جو اپنے بھائیوں کو دوستوں رشتے داروں کو شناسہ راستوں پر چل نہیں سکتا ان سے مل نہیں سکتا جو اپنے گاؤں میں صبح صویرے سیر نہیں کر سکتا یا شہر میں ہے تو لارنس گارڈن میں گھوم نہیں سکتا ٹھیک ہے تو اس کی محبت کتنی زیادہ ہوگی ان کے پیسے پہ آپ پل رہے ہیں 29 بلین ڈالر کتنے خاندانوں کے ملتے ہیں 1.5 کروڑ کے قریب خاندان ہیں ایک تو وہ ہے نا بعض کے خاندان وہاں ہیں اور میڈل ایسٹ بغیرہ میں جہاں سے زیادہ زیادہ مبادلہ تھا ان کے خاندان تو یہاں ہیں رشتہ داروں کو وہ پالتے ہیں دیکھئے اب انہوں نے کرائیسز تھا تو انہوں نے زیادہ پیسے بھیجے زیادہ سے زیادہ بھیجا ان کا حق فائق ہے ہم سے زیادہ ہے اور یہ ڈرے ہوئے ہیں کہ 18 لاکھ آدمی ہیں 40-45 لاکھ ووٹ رہا ہوں گے ان میں سے سارے تو ووٹر نہیں ہوتے 10-15 لاکھ ووٹ پڑھیں گے زیادہ سے زیادہ وہ بڑی بھرپور مہم سے وہ آسان نہیں ہے پی ٹی کے لئے تو کوئی مہم آرکنائز کرنا ایسے بھی مشکل ہے جہانگیر ترین تو اب ہے نہیں اب کون ہے جو ہے اتنا سرگرنگ کے ساتھ کام کرتا اور صلاحیت کے آدمی ہی تو خان صاحب کے حردگز رہتے ہی نہیں ہیں تو ٹھیک ہے نیا حاروز صاحب اگر وہ مقصود سرشتوں کے ایسا ایک بات سا بات کر رہے تو دے دیں بھائے ان کی اتنی بڑی قربانی اور اتنی محبت اور ان کو مسائل کا پتہ نہیں ہے وہ تو اب یہ واتس حیب کے زمانے میں محصول فرما رہے ہیں کہ ان کو پتہ نہیں ہے یہ لفظ توہین استعمال کیا گیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کی تحکیر کی ہے صرف توہین نہیں ریڈکول کرنے کی کوشش کی ہے انہیں کیا پتہ تو اس کا جواب تو وہاں سے پیسے آنا چاہیے کہ آپ کو کیا پتا ہے آپ کو تو صرف یہ پتا ہے کہ سرکاری روپیہ خرچ کر کے ووٹ کیسے خریدے جاتے ہیں آپ کو تو یہ پتا ہے کہ سکولوں اور یونیورسٹیوں اور کالجوں کو برباد کر کے لیپ ٹاپ کیسے خریدے جاتے ہیں اور سارے ڈیویین کا پیزہ گجران والے کا ناروال کی اپنی کانسیچنسی میں کیسے کھپائے جا سکتا ہے آپ کو رتی برابر اور کوئی خدا کا خوف نہیں ہے آپ ان لوگوں کی تحکیر کر رہے ہیں جو اس ملک کے لئے سب سے زیادہ قربانی دیتے ہیں نہیں ہارون صاحب یہ جتنے ادارے ہیں آپ پوچھیں جا کے خوبت والوں سے آپ پوچھیں جا کے ایدی فاؤنڈیشن والوں سے اور ڈاکٹر عدیب ریزوی سے اور یہ جتنے تعمیر ملت فاؤنڈیشن غزالی فاؤنڈیشن ریڈ فاؤنڈیشن ہزاروں تعلیمی ادارے ہیں بے شمار کہ انہیں اوبرسیز پاکستانی پیسے بھیجتے ہیں یا نہیں بھیجتے ہیں جن کا کہیں نام نہیں ہوتا جن کا کوئی ذکر نہیں ہوتا جو اس کا کوئی صلح نہیں چلتے ٹھیک ہے تو حارون صاحب جبروں نے کہہ دیا مقصوص نشستوں کے ذریعے اوبرسیز پاکستانی اپنی ضرور نمائندگی کرے تو اس میں کیا پرابلم ہے پھر مقصوص نشستوں کا کیا مطلب ہے کے لئے انسینٹیلز آفر کرنے چاہیے آپ جب بات کر رہے ہیں یہ ساری سیاست اور الیکشنز کی بات ہو رہی ہے یہ تو ان کی نالائکی تھی کہاں صاحب کی اور ان کے ساتھیوں کی کیا کہ یہ اس وقت نہیں بنا سکے اسے اجیٹیشن کرتے ہیں تحریک چلاتے رہتے ہیں تحریک چلا کے نواز شریف کو اٹھا دیا اوبرسیز پاکستانیس کے بوٹر نہیں بنوا سکتے تھے بنوا سکتے تھے صحیح ہے یعنی کہ وہ قدم انہوں نے نہیں اٹھایا حرون صاحب یہ سارا قصہ یہ ہے کہ نئے الیکشنز ہونے چاہیں گے اس لئے سیاست کا بازارگرم ہے عوام نئے الیکشنز جاتی ہے نہیں وہ تو اپنا رانہ سناولہ نے کہا ہے اور محترمہ مریمہ رنگزیب نے یہ کہا کہ وہ صدارتی نظام چاہتا ہے کوئی صدارتی نظام آ سکتا ہی نہیں ہے صدارتی نظام کوئی بٹن دبانے سے آتا ہے کوئی ایک آدمی کے چاہنے سے آ جاتا ہے وہ تو جب تک صوبے نہیں مانیں گے صدارتی نظام کیسے آئے گا اس کے لئے سندھیوں کو منانا ہوگا پختونخواہ کو منانا ہوگا وہ چاہیں گے تو آئے گا نا اور خان صاحب کی اصل کانسیچونسی یاد رکھیں پختونخواہ ہے یہ یاد رکھیں بہین کے ان کے زیادہ تقریبی لوگ ہیں بہین کو انہوں کی کوئی ترجیح دیتے ہیں وہ کیسے وہ مانیں گے جی سبالی نہیں پیدا ہوتا کوئی صدارتی نظام نہیں آرہا اور یہ الیکشن کون الیکشن چاہتا جی لوگ کبھی میٹر آپ جتنے میٹر میں الیکشن ان کا اردل نکال کر دیکھیں پولنگ کم ہوگی وہ شاد ہے کبھی زیادہ ہوئی ہو کوئی ایکسپشنل سیچوشن نہیں جو عوامی دانش ہوتی ہے اس میں بنیادی چیز کیا ہوتی ہے لوگ استحکام چاہتے ہیں یعنی لوگ جمہوریت تو چاہتے ہیں مگر روز روز کے حکومت کی تبدیلیں نہیں چاہتے ہیں مہنگائی سے لوگ نالا بھی ہیں لائنڈ آرڈر بھی اچھا نہیں ہے اور پنجاب میں تو سیول سروس کا بیڑا غر کر کر رکھ دیا گیا اس طرح پیسے بنایا جا رہے ہیں کوئی حد نہیں ہاؤسنگ سوسائٹیوں کو ابلائج کیا جا رہا ہے ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے قوانین میں کوئی ترمیم کی جاری ہے یا کی جائے چکی ہے جلدی اس کی تفصیلات سامنے آئیں گی جس سے انہیں اربوں روپے کا فائدہ ہوگا ہا جی ہاؤسنگ سوسائٹیوں نہیں ہے اور یہ ابھی ہوا نہیں ہے لیکن یہ نہایت ذمہ دار لوگ نال میں جبتا ہے ٹھیک تو ملہر کہیں جہاں کہیں کسی کا بس چلتا ہے پیسے بنایا جا رہے ہیں سرگوتہ میں ایک بڑا دلچسپہ کیا ہوا ہے ایک ایم پی اے تھا اس کو پکڑ لیا تو اس کو رکھا اس نے تو ایک تو اس سے پیسے لیے اچھا لاکھوں روپے اور ایک اسے پلاٹ لیا جیل کے سبریڈنٹ نے اور اس کو ایک ملازم رکھنے کی اجازت دی اچھا اس کے مہمان اس کے پاس آتے تھے وہ اب بہترین کھانا کہتا تھا وہ عجیب آج میں نکلا کھچی باہر نکلتا ہی اس نے اس میں مقدمہ دائر کر دیا کہ اس نے مجھے پیسے لیا یعنی خود اس نے اطراب کر لیا کہ میں اس کو رشو دے کے بی آئی پی کی طرح رہتا رہا ہوں یہ تو حال ہے سائی وال جیل میں نوے لاکھ روپے سالانہ جو ہے وہ رشوت کی مد میں جمع ہوتا ہے ہوتا ہے وہ سارا عملہ مہتا ہے یہ پنجاب کی حالت ہے میکن پھر بھی لوگ استحکام چاہتے ہیں روز روز کے الیکشن بلکل دو اور اہم سوال ہیں جو میں بریک سے واپس آکے حرون صاحب سے جانوں گی اور اس کے ساتھ ساتھ کل کے بجٹ کے حوالے سے قافلی کا رویہ کیا رہے گا جیس سیون ممالک آخر چاہتے ہیں موسیقی 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 آessment بجلی کی تقسیم کا مسلہ کیا ہے بجلی کی تقسیم میں یimen میں حکومتوں کے مزااج میں Touھا تھی اب تراد nem بھی ہو تو کچھ 캐�ہ us ہم یہی سمجھتے رہے کہ what distribution system ڈیسٹریبوشن ہی نایا ہے اس میں لائن لازز زیادہ ہو جاتے ہیں اور وہ بوجھ نہیں اٹھا سکتا ترسیلی نظام جو ہے نا وہ اچھا نہیں ہے صحیح وہ آج پتا چلا کہ وہ تابش گوھر ان کا نام ہے جو کے الیکٹرک کے تھے جو آج کل وہ اٹھوائز تھے ان کی تھیوری ہے اس پہ حمل کیا گیا ہے کیا تھیوری ان کی تھیوری یہ ہے کہ بجلی ہوتی ہے چوری اور کے الیکٹرک میں ہم نے ان علاقوں کے بجلی روکی جن میں بجلی چوری ہوتی تھی تو لازز جو ہیں وہ ٹونٹی پرسنٹ سے ٹین پرسنٹ رہ گئے تو جن علاقوں میں بجلی چوری ہوتی ہے اس پہ زیادہ لوڈ شیڈنگ کریں ٹھیک ہے نا ایک تو خیر پانی تربیلہ میں کم ہوا منگلہ میں کم ہوا لیکن انہوں نے لنگ سے جو پروجیکٹ چل رہے تھے اور دوسرے جو تھے اس میں بھی بجلی پیدا کرنی کچھ کم کر دی کپیسٹی تو پوری ہے صحیح اور اس میں یہ ہے کہ مثلا یہ پختونخواہ کے بعض علاقوں میں سکھر میں کسور میں یہ ہمارے پڑوس میں تیس فیصد بجلی چوری ہوتی ہے کسور میں تو سسٹم بھی عزیب ہے نا تو بند کیا جائے ویسے تو وہ ڈیموں پر پانی کم ہونے کے وجہ سے بھی ہوا جو ابھی کچھ دن میں پانی آئے گا تو یہ بجلی چوری کا جو معاملہ ہے یہ تو بہت بجلی چوری کا تو علاج کرنے کی ضرورت ہی نہیں نا حکومت سمجھتی اس کا بوجھ ڈال دیں باقی بجلی بیلوں پر یہی بڑی غنیمت ہے کہ انہوں نے آئی ایم ایف کے بات نہیں مانی کہ وہ کہا رہے تھے نرخ بڑھا دیں ٹیکسس پر زیادہ کر دیں اور بجلی کے نرخوں کو بڑھا دیں بہرحال وہ دباؤ پڑا جب تو پھر انہوں نے باہل کر دیں ٹھیک ہے ایک اور حارون صاحب ایشو تمام لوگ اس کے اوپر بات کر رہے ہیں مجھا حیرت ہے کہ ایک معروف صحافی اور کولم نگاہ رہے ہیں جن کا یہ صحافت سے ریلیٹیڈ ایک مسئلہ سر اٹھایا اس نے اور ابھی تک اپنی جوبن پر ہے آپ نے اس کے اوپر لبکش آئی نہیں کی نہیں میں انہوں نے مسئلہ اتر نہیں کی میں سمجھتا تھا کہ اتنا گند اچھلا جا رہا ہے اور اتنے انہوں نے بھی بے تیادی کی اور سخت بے تیادی کی ایسا جملہ ایک تو انہوں نے کہا جو بلکل نہیں کہنے چاہیئے تھا ٹھیک ہے لیکن بہرحال انہوں نے بضاحت کر دیا مادرت کر لیا اور جب بھی بضاحت کر دیا اور مادرت کر لیا تو اسے کبھی ٹارگیٹ نہیں کہنے چاہیئے کیا یہ ان کے پیز ذاتی رہے تھی یا کوئی اور محبت میرا یہ خیال ہے کہ اس کے پیچھے ایک بڑی پرسرار کہانی ہے تھوڑا سا مجھے اندازہ ہے اس کا تھوڑی سی معلومات بھی ہیں لیکن آپ بات اس وقت کریں جب آپ کو پوری بات معلوم ہوں یہ انگریزی میں کہتے ہیں انسائیڈ جاب یہ اندر کا کام ہے ٹھیک تو اخبار رمیز کو تیمپٹیشن ہوتی ہے بات کرنے کی بعد وہ غصے میں یہ بھی ظاہر ہے غصے تھا کہ اخبار رمیزوں کے ساتھ بات کے ساتھ جاتی ہو رہی ہے اور یہ کچھ کہہ تو نہیں سکتے کون کر رہا ہے لیکن الزام تو بعض اداروں پر بھی آ رہا ہے تو اس غصے میں ایک سخت بات انہوں نے کہہ دی لیکن یہ کہ اس میں ایک تلہ انہوں نے درست دی ہے اب اس کی تفصیلات نہیں معلوم ہو رہی ہیں جب وہ معلوم ہو جائیں کہ کہانی پوری ہو جائے گی تو کسی اگر سنا دیں گے سنا دیں گے ٹھیک ہے کل ہارنسا پنجاب کا بجٹ پیش ہونے جا رہا ہے کافلی کیا کرے گی کچھ بھی نہیں کرے گی کافلی کیا کرے گی آپ پلاو کھائیں گے اہباب فاتحہ ہوگا کچھ بھی نہیں کرے گی کچھ سکیمیں منظور کرانی ہوتی ہیں اچھا یہ سیاستدانوں کو آپ جانتے نہیں ہیں ان کا کیا ہے ایک تو انہیں چاہیے ان کے عزوان صاحب ہیں رضوان ہی غالباً نامہ محولیاتی پرویز علیہ صاحب کو کچھ چاہیے انہیں سمجھیں کچھ ان کے باقی وزیروں کا بھی کوئی تاثر زیادہ اچھا نہیں ہے اپنا کام کا آج کریں اچھا دیکھئے جو اصل چیز نیک نائمی ہوتی ہے جماعت اسلامی کو وزارت میں بہت کام حصہ ملا جب ام ایم اے کے حکومت بنی وہ غلطیاں بھی کی صرف وزارت خزانہ ملی لیکن اور وہ بنن پسیسی طور پر بہت شدید نقصان پہنچا ان کا ایک بہت اہم آدمی نے مجھ سے ایک دفعہ کہا تھا سارے داغ ہمارے دھل جائیں گے ڈیزل کا داغ نہیں دھلے گا لیکن ان کے وہ دراب باہر نکلے تو بدنامی کا کوئی داغ ان پر نہیں تھا بے قابلی والے وہاں بھی بوٹ دیں گے یہاں بھی بوٹ دیں گے کچھ کیمیں منظور کرانی ہیں ٹیکٹفل بہت ہیں ہارٹ بارگینر بھی ہیں تارک چیمہ تو بہت ہی ہارٹ بارگینر ہیں توبہ وہ تو ٹی وی پروگرام میں اگر کوئی انہیں برحال ہے اور غلط سوال گھر بیٹھے تو آپ کو بتا ہے پھر وہ کیا کرتے ہیں صحیح ہے ٹھیک ہے پانی کے مسئلے کے اوپر بات کریں گے ہارونسا مگر اس سے پہلے جو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے اچھا دونوں میں جو بنیاد ہے نا خرابی کی تعلقات میں وہ بہت پرانی ہے دو ازار دو کے الیکشن میں پی ٹی آئی کے بہت سے لوگ کاف لیک میں چلے گئے تھے بعد میں کاف لیک کے بہت سے لوگ پی ٹی آئی میں چلے گئے وہ ناراضی یہ ظاہر ہے باقی رہتے ہیں تو بی بی تو ہارونسا بانمتی کا کمبہ ہی ہے نا سارا آپ بانمتی کا کمبہ ہی ہے تنظیم بہتر نہیں کریں بایسے کوئی بھی نہیں کرتا لیکن یہ کچھ نہ کچھ گرفت رکھتے ہیں انہیں اس کی پروانی لڑتے ہیں سارا خون قرابہ ہوتا رہے پیٹیں الزامات لگائیں وہ اب نہ ریلیکس بلکل ٹھیک ہے لیکن ہارونسا اب جو جی سیون ممالک ہیں اب وہ منظر عام پر بہت تیزی کے ساتھ کھل کر آ رہے ہیں چاہتے کیا ہیں نہیں چاہتے ہیں جی سیون ممالک تو جو چاہتے ہیں تو چاہتے ہیں امریکہ کیا چاہتا ہے اصل بات تو یہ ہے جی سیون ممالک میں تو ایسے لوگ بھی ہیں جو چاہتے ہیں کہ چین کا ذکر ہی نہ ہو اور کچھ ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ براہ نام ذکر ہو مگر اصل سوال امریکہ کیا چاہتے ہیں طاقت تو امریکہ ہے دنیا کی بڑی اکانومی آج بھی امریکہ ہے دنیا میں ٹکنالوجی کے بہت سے پہلوں میں خاص طور پر دفاعی ساز و سامان میں آج بھی وہ سب سے آگے ہیں دنیا میں سب سے زیادہ ان کے اڈے ہیں جو نگال نے کہا تھا دنیا کے ہر ملک کا پڑوسی ہے وہ ایج انڈا ڈکٹیٹ کرنے کوش کر رہے ہیں وہ چین کی بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ سے خوف زدہ ہیں دیکھئے سکسٹیز میں سینئر بوش کہہ رہا تھا نیو ورلڈ آرڈر دنیا کا نیا نظام یعنی اس دنیا میں کتاب بھی چھپی تھی امریکن ہبرس امریکی گمنٹ بعض ان کے جو دانہ لوگ تھے یہ پوائنٹ آٹ کر رہے تھے اتنے گمنٹ میں نہ ہیں یہ دنیا کبھی کسی ایک ملکی رہی نہیں ہے اس وقت کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ چین اتنی بڑی طاقت بن جائے گا اب چین انہیں سرمایہ کاری کی کہاں کہاں افریقہ تک منگلہ دیش میں ان کی سرمایہ کاری کسی بھی ملک سے زیادہ ہے سیری لنکا میں اچھا اور پاکستان میں ایران میں ایران میں بہت بڑی سرمایہ کاری ہیں چینی جو ہیں جو ان کا جو منصوبہ ہے وہ اس کا ایک رخ نہیں ہے one belt one road کوئی ایک سمپل سا منصوبہ نہیں ہے دیکھئے سمندروں پہ تو ایک تو اجارہ داری ہے ابھی تک امریکہ کی اس لیے کہ ان کے پاس تو بڑے بڑے بہری جہاز ہیں وہ جو بہری بیڑے ہیں جہاز نہیں بہری بیڑے ہیں شہر کے شہر دوسرا یہ ہے کہ سمندروں میں ٹریفک کے بعد جگہ میں مسائل پیدا رہے ہیں مثلا ملاقہ بہت سی جگہیں جہاں سمندر تنگ ہے وہاں مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں تو انہوں نے اس کا ایک متبادل ڈھونڈا کہ سڑک کے ذریعے تجارت ہو اور اس میں ہمارے ان کا سرمایہ تو ان کے پاس بہت جمع ہو گیا فیکہ سامدن چینیوں کی اتنی زیادہ نہیں ہے یہ جو آٹھ ممالک ہیں جرمنی جاپان فرانس اٹلی برطانیہ جاپان امریکہ کینیڈا یہ دس فیصد پپولیشن ہے امیندر پاس دنیا کی چالیس فیصد دولت ہے فرق کیا ہے ان کی چار چار پانچ پانچ چھے نسلیں تمبل میں پلی ہیں اسودگی میں آج ایک ہماری بہت محترم خاتون ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ ایسی بند ہو جاتا ہے تو میری جان پر بناتی ہے ٹھیک ہے حالانکہ وہ بہت باہمت خاتون ہیں اور بہت ویل فیر کا بھی بہت کام انہوں نے کیا ہے یہ جو ہے نا اسودگی یہ بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے چینی ٹف ہیں ایک نئی قوم ہے ابرتی ہوئی قوم ہے ابھی ان کے عزائم بلند ہیں پہلی دفعہ دیکھئے نا انہیں ہیں سینکڑوں برس کے بعد پہلی بار سترمی صدی میں ان کی ایکانومی بڑی تھی باقی دنیا سے لیکن پھر انڈسٹریل ریولوشن کے بعد پھر وہ افیون کی جنگیں ہوئیں جاپان نے قبضہ کیا پھر امریکہ نے کام انظم آ گیا اور کام انظم میں تو معاشی نظام تو کبھی صحت مند استوار ہو نہیں سکتا اب وہ انیشیٹیو تو انہوں نے لے لیا اور حال اس کا کوئی ہے نہیں وہ صرف یہ جو بائیڈن یہ چاہتے ہیں ویسے جو بائیڈن کے بارے میں خیال یہ نہیں تھا یہ قوموں کے مزاج میں ہوتا ہے یہ انسانی جبلت ہے جس طرح ایک فرد کی انہا ہوتی ہے جس طرح ایک قوم کی بھی انہا ہوتی ہے اس کو وہ ایکسپلائٹ کر رہا ہے وہ تو خیر نسلی تفاخر کو ایکسپلائٹ کرتا تھا نا یہ ہم وہ کہتا پرانے حلیف جو ہیں ان کے ساتھ تعلقات بحال کریں گے اور اگر میں یہ ٹھیک فکر یہ آدھا ہے کہ چار سو ٹریلین ڈالر چار ہزار ٹریلین ڈالر چار سو ٹریلین ڈالر ڈالر جو ہے وہ خرچ کریں گے اور جناب دنیا کے غریب ملکوں میں انفرسٹرکشر بہتر بنائیں گے اور اس میں پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ انہیں صاف شفاف بھی رکھیں گے اور انہیں جدید ترین جو سہولتیں ہیں یعنی انہیں سکھائیں گے گائیڈ کریں گے کس طرح وہ اپنی غربت سے مشکلات سے ایک لیا سے تو اچھا ہے اگر ایک ہیلڈی کمپیٹیشن ہو چین بھی سرمایہ کر ہی کر رہا ہے امریکہ بھی کر رہا ہے ٹھیک ہے یہ بھی ان کی کوشش ہے بڑا دلچسپ سیاست ہے بڑی پیچیدہ روس کو ایک دروہ تو دمکیاں دے رہے ہیں اچھا ایک دروہ یہ روس شامل تھا اس میں یہ جی ایٹ تھا یہ جی سابن نہیں تھا پھر وہ جب حملہ کیا انہوں نے کیا وہ علاقہ تھا اس پر روسیوں نے تو اس پر نکال دیا اس کے بعد جی سابن ہے آپ ان کو گھیر گھار کے واپس بھی لانے کی کوشش کر رہے ہیں چین اور روس کے تعلقات اب وہاں پہنچ چکے ہیں اب یہ نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے دوسری بات یہ ہے قائد اعظم ایک بڑی شاندار بات کہتے تھے ویسے تو وہ بہت سے لوگ کہتے ہیں لیکن وہ جب خلافت کی تاریخ اٹھی تھی تو قائد اعظم نے کہا تھا اب تو آپ کو پتا ایک فکرہ ہی کہتے تھے بعض اوقات مگر ایسا جامعہ فکرہ کہتے تھے تاریخ کا پہیا الٹا نہیں گھم سکتا اب آپ چین کو نہیں روک سکتے آپ یہ کر سکتے ہیں اس کا مقابلہ کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں لیکن اس میں جو ملک فس رہا ہے بہت بری طرح وہ ہم ہیں پاکستان ہر مسئلے میں فس جاتا ہے نہیں نہیں ہر مسئلے میں نہیں فس جاتا پاکستان اس سے انشاءاللہ نکل جائے گا اس لئے لیڈروں میں جان ہے یعنی قوم میں ہے قوم میں تو ہے اس معاملے میں ہے بعض چیزوں میں نہیں ہے اس میں قوم جو ہے وہ کشمیریوں کے لوگوں نے ایسی تاریخ لکھ دی ہے وہ یہ یہ شہید کی جو ہوتی ہے نا جو قربانی ہوتی ہے نا وہ کبھی رائے گاں یاد رکھئے کہ کسی سکالر کا کسی عالم کا کسی بڑے سے بڑے یعنی مفکر کا اور معلم کا کوئی بارث ہو یا نہ وہ شہیدوں کے بارث ہوتے ہیں یہ خون کبھی رائے گاں نہیں جاتا یہ بڑا یعنی ایسی قربانی انہوں نے دی ہے جس کی تاریخ میں مثال نہیں وہ کشمیریوں کو پاکستانی نہیں بھول سکتے اچھا آپ وہ چاہتا ہے امریکہ ہم سے کیا چاہتا ہے کشمیر کو بھول جاؤ انڈیا کے بالا دستی تسلیم کر لو حقانی گروپ کے خلاف کاروائی کرو افغانستان میں بمبارے با حقانی گروپ حقانی گروپ کے خلاف جو دراصل پشتون قوم پرست گروپ ہم انہیں طالبان کہتے ہیں یہ پشتون قوم پرست گروپ ہے اور یعنی جو اپنے دوست ہیں انہیں چھوڑ دو اپنا اسلامی تشخص بھی چھوڑ دو انڈیا کی بالا دستی اگر ہم نے تسلیم کرنی ہے اور اپنے نظریات سے ہی دستبردار ہو جانا ہے اور افغانوں کے قتل عام میں شریک ہونا ہے تو یہ ملک ہم نے بنایا کس لئے تھا اس کی ہمیں ضرورت ہی کیا تھی بیسے تو پاکستان کی ضرورت اب سب کو سمجھ میں آنے لگی ہے جو کچھ علاباد میں ہوا جو کچھ ہر کہیں ہو رہا ہے جو کچھ علاباد میں ہوا جو کچھ کشمیر میں قتل عام ہو رہا ہے سمجھ میں تو آرہی ہیں سوائے جانوروں کے ہر ایک کو سمجھ میں آتی ہے جانور اپنی جبلت کا قیدی ہوتا ہے نا اس کی سمجھ میں نہیں آتی بات یہ ہے کہ پاکستان اڈے دے سکتا ہی نہیں ہے اڈے دو ہماری مدد کرو افغانستان میں ہمارا انفلونس قائم رکھنے میں کس لئے اچھا یہاں ہیں لوگ جن کے مفادات ہیں چھ بلین ڈالر کے ایکسپورٹ ہے کاراباری اداروں میں ان کی لابیز ہیں انجیوز میں ہیں ان کے لوگ سو کارڈ تھنک ٹینک سے وہ کہتے ہیں اکیس انجیوز ہیں جن پر چودری نظار نے پابندی لگائی تھی پابندی لگائی اس کی وجوہات تھی وجوہات تھی انہیں کام کرنے دو ٹھیک ہے نا در حقیقت وہ یہ چاہتے ہیں ایک مجید نظامی صاحب امریکہ گیا واپس آیا ان سے پوچھا امریکہ کیا چاہتے ہیں وہ کہتا اسلام اپنا کٹ کرو اسلام کم نہیں ہوتا یعنی ہم خطاکار ہیں مگر وہ اختر شیرانی کا واقعہ ہے اختر شیرانی بہت بڑے شاعر تھے اور اپنے زمانے میں فیض جیسے لوگوں نے نون ویم راشد نے ان سے فیض پایا ہے ان کی شاعری فیصر ان کا وہ بدنام تھے باوالہ صاحب نے گھر سے نکال دیا محمود شیرانی ڈاکٹر صاحب ان کا حوالہ بھی دیتے ہیں بعد انوشی کی وجہ سے بدنام تھے نگینہ بیکریب ہوتی تھی وہاں بیٹھتے تھے تو کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس طریقہ سوال کیا جس میں اس کو یہ توقع رکھتا تھا کہ ان کی اعلی مرتبت کی شان کے مطابق بات نہیں کریں گے تو جو بوتل اس کے پاس پڑی ہوئی تھی اس کے سر پہ اس نے توڑ دی اس نے کہا تو کیا سمجھتا ہے اور اس کے بعد اس میں کچھ تبدیلیاں آئیں اس کی شخصیت میں پھر اس کی شاعری میں بھی کچھ اس کی جلک نظر آتی ہے اوہ بھائی ہم خطاکار ہیں مگر لے دے کہ ہمارا اللہ اور اللہ کے رسول اور کے کیا ہے اور کیا ہے اس کے سوا بلکہ اس کے سوا ہمارے پاس ہے کیا تو اس زندگی سے تو موت بہتا رہا ہے جو یہ جو معاشی ترقی کے ہمیں نویت سے رہتے ہیں کہ رہ داری بن جاؤ بھر رہ داری بننے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے اگر انڈیا کے ساتھ معاملات تیہ ہوتے ہیں صلح ہوتی ہے امن قائم رہتا ہے اس سے اچھے کیا بات مگر کشمیر پہ کنپرومائس نہیں ہو سکتا مگر یہ کہ آپ یہ تو نہیں کر سکتے کہ بھر بامیان تک جیسے نواز شریف کہتا ہے ریلو لینڈ میں چاہد ہو تاکہ وہ کیا اس کا نام ہے فنکار کا جو سٹیل کنگ ہے وہاں کا نام ہی میں اس کا جی وہ قریب میں بھول جاتا ہوں جو نے خفیہ ملاقات کر رہے تو کھٹ وندوں میں اس کی اور اس کی بھائی یہ تو نہیں ہو سکتا ہم ان کے محکوم بن کے اگر ہمیں رہنا ہے بھر تم انڈیا کے سٹیٹیجک پارٹنر ہو چین ہمارا سٹیٹیجک پارٹنر ہے ہمارا حلیف ہے حلیف بھی ایسا جو حالت جنگ میں ہماری مدد کر سکتے تم تو ہمیشہ میں چھوڑ جاتے ہو تو پاکستان یعنی کہ اسی طرف کھڑا رہے گا مگر انیشلی ایسا چین کے اثر و رسوخ کو روکنا ہے لیکن ایجنڈے پر اتفاق رائے نہیں ہو رہا ابھی صرف میٹنگز ہو رہی ہیں باتیں ہو رہی ہیں ایجنڈے پر اتفاق کے ساتھ اس کے پر بات کریں گے میں ہمارا ساتھ رہی ہیں موسیقی موسیقی ویلکم بیک حارون صاحب پانے کے اوپر میں بات کروں گی جو سندھ کا مسئلہ چل رہا ہے مگر یہ بتائیے کہ انیشلی جی سیون میں امریکہ کوویڈ نائنٹین کے حوالے سے کیا ایدہ ماتانا ہے وہ تو پچاس کروڑ خوراکے انہوں نے کہا نا مف دیں گے اور جی سیون کے ممالک باقی چھے ممالک سے پچاس کروڑ وہ دیں وہ اس طرح کے بہت سے کام کریں گے کوئلے کے بغایر بجلی پیدا کی جائے ہوا سے کی جائے اسی چیزیں ظاہر ہیں وہ ایک بڑا اٹریکٹیو پیکس لکھیں ہیں چیک ہے اب پانی کے اوپر بات کر لیتے ہیں حرون صاحب پیپلز پارٹی اس قدر بگڑی کیوں ہوئی ہے بلاول صاحب خود کو مستقبل کا وزیراعظم کہتے ہیں مگر زبان نہیں مستقبل کا کیا دو ہزار سال زندہ رہے وہ وزیراعظم نہیں بن سکتا جو رویہ اس نے اختیار کر لیا ہے اس کے بعد لوگوں کے دلوں میں خواہش زخم بن جاتی ہے کہ میں کسی طرح میں اقتدار حاصل کر لوں اور اس پہ وہ دیوان کی کسی کیفیت تاری ہوتی جاری ہے آپ مجھے بتائیں کہ پنجاب اپنا دس ویسد پانی بچا لیتا ہے نیروں کا پختہ کر کے ہر سال کچھ مزید نیریں پختہ ہو جاتی ہیں ابھی دس ویسد بچت ہو رہی ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو قدیم کاشتکاری کا طریقہ ہے تھوڑی سی عقل چاہیے یعنی پڑھا لکھا آدمی جب تاثر میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ اندہ ہی ہو جاتا ہے اور بھائی یہاں پاکستان میں ہمیشہ جب پانی کی فراوانی تھی تین چار پانی دیا جاتا تھا گندم کو پتہ چلا دو سے زیادہ چاہیے ہی نہیں جب دو پانی دینے لگے پیداوار میں کمی ایک دانے کی کمی نہیں آئی کچھ تو خیر بارش ہوتی ہے سردیوں کے بارش ہوتی ہے جو اس کے لئے گندم کے لئے اچھی ہوتی ہے بات یہ ہے کہ دو گناہ پانی سندھ کے کھیتوں میں دو گناہ پانی دیا جاتا ہے نہ کوئی لیزر لیولنگ پہ تو بجھو ہے نہ یہ تباہہ کہ زیادہ پانی سے فصل بہتر نہیں ہوتی پورے پانی سے ہوتی ہے یعنی جتنا پانی درکار ہے ایک تو ہے نا دنیا تو چلی گی یا وہ فواروں سے جو پانی دیا جاتا ہے سادہ الفاظ میں مر وہ بھی نہیں تو کمد کم پنجاب کی طرح معقولیت سے پانی پنجاب میں بھی سب جگہ پہ کوئی معقولیت کا مظاہرہ نہیں کیا جاتا بات لوگ پانی ضائع کرتے ہیں اگر اگر دیکھا ہے تو پنجاب میں قدریں بیٹھ رہتے ہیں اب آپ دیکھئے کہ اس اندھے پن میں کہ پنجاب کی مخالفت کرنی ہے پیپلز پارٹی نے کیا کیا ریزولیشنز منظور کیے کہ جی کالا باگ نیم نہیں بننے چاہیے انگریزوں کے زمانے سے کام ہو رہا تھا ایوب خان کے دور میں مکمل ہو گیا تھا اس کا سارا ڈیزن جگہ بڑی ایکسیلنٹ ہے چار سال میں بن سکتا ہے اور آپ کو پتہ ہے سندھ کو اس سے کتنا پانی ملتا پنجاب کے برابر 37% زمین ان کی عادی ہے پانی برابر ملتا تو تمہارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے نا دوسرا پانی کے استعمال کا صحیح کھالے پکے کرو نہریں پکی کرو پیسے تو سارے تم کھا جاتے ہو جس میں کوئی شبہ ہے کہ کھا جاتے ہیں ذرا بیراول صاحب یہ سوچیں کہ اگر کوئی خدا نقاستہ ان کے بارے میں یہ لفظ استعمال کرے جو نہیں کرنا چاہیے تو انہیں کیسا لگے گا اور میں ٹانگ مار کے گرا دوں گا کوئی ایک زمانہ بدل چکا ہے اور جو ٹانگ مار کے گراتے ہیں ان کا انجام بہت برا ہوتا ہے یہ دیکھیں ایک تو جو ان کو ضرورت سے زیادہ اسائل دیئے گئے وہ شوکر ترین صاحب کے غلطی ہے جو وزیر خارجاتے ہیں اس وقت مسعود اور صدیق سلمان ان سے کہتے رہے ان کو کمنٹی سے نکال دیا سلمان صدیق سے 57.5% وسائل ان کو دی دیا تو کنفیڈریشن بنا دیا اتنے وسائل آ گیا برباد کا رکھ دیا کراچی کے اسپتال برباد ہیں سکول برباد ہیں اندرونی سندھ کے بھی برباد ہیں اور قادر مکسی کے بعد اب اس نے کہا ہے کہ بھئی یہ پانی اپنا شمالی سندھ بھالے لے جاتی ہیں وہ ڈیرے جتنا ایکسٹرا پانی وہ استعمال کرتے ہیں اس اتنی کمی بھی نہیں ہے یعنی جو کمی بھائی اب مجھے ایکزیکٹ فگرز میرے ذہن میں اس وقت نہیں آ رہے مظلہ نو لاکھ اکڑ فٹ کی کمی ہے تو پندر لاکھ اکڑ پانی ضائع کر دیا جاتا ہے فہمیدہ مرزا نے کہا سکولوں میں بینسیں بدی ہوئی ہیں جانور بد ہوئے ہیں ہسپتالوں میں ڈسپنسریوں میں یہی کادر مکسی نے کہا کہ پانی اوپر والے استعمال کرتے ہیں ان وٹیروں کو روکے نا جی یہ ایک عام سندھی کا مسئلہ دی نہیں ہے پھر خان صاحب کبھی کمال ہے بھائی آپ بات کریں کمیشن بنائیں کمیٹی بنائیں کچھ کریں ان کے اتمنان کے مطابق بنائیں اب وہ کہہ رہے ہیں ہم وہاں بیراج بنی جانے دیں گے کوئی آ نہیں سلتا ایک سین ہی نہیں ملے گا یہ کیا رویہ ہے کوئی الگ ملک ہے کیا سندھ پاکستان کا حصہ ہے قابلہ قدر حصہ ہے سندھی میں تو وہ ہے جس کے بل پر ہمارے انڈسٹری کھڑی ہے وہ کراچی ہے حرون صاحب ان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ سندھ پنجاب کا مسئلہ اس میں ارسا ہی انٹرفیئر کر سکتا ہے یہ جو وزارت وفاقی ابھی وسائلیں یہ نہیں آ سکتے انٹرفیئر کیا باقی کیا کوئی ٹکپیں اور ٹینک لے کے چلے جاتے ہیں انٹرفیئر کیا رائے نہیں دے سکتا یعنی رائے بھی نہیں دے سکتا رائے تو اگام آدمی بھی دے سکتا ہے دے کیوں نہیں سکتا رائے یہ ایک بلیک ملنگ کی اٹیچوڈ ہے اور خان صاحب کو چاہیے اس میں پراپر کمیٹی بنائیں وہ بولنا نہیں چاہتے وہ نہیں چاہتے کہ کسی جگہ پہ ان پہ اطراز ہو یہ جرت مند لیڈروں کا یہ طریقہ نہیں ہوتا کوئی ادارہ بنائیں ان کے اتمنان کے مطابق بنائیں سندھ کے اتمنان کے مطابق بنائیں اور اس کا فیصلہ کریں یہ کوئی مذاق ہے آپ بننے نہیں دیں گے کوئی ڈائم کسی نے بنایا نہیں صرف مشرف نے وہ اس میں یوب خان کا بات تربیلہ اور منگلہ بنے منگلہ میں اس کی توسیح کی کچھ چالیس لاکھ اکڑ پانے کی پانی تو ہوتا ہی تین چار مہینہ ہے وقت ختم ہوگی ایسا ہی ہے قائمہ کمیٹی کا اجلاس ہونے جارہا امید کرتے ہیں کہ اس اجلاس میں کوئی نہ کوئی راستہ نکلے گا اور اس مسئلے کا حل بھی نکالا جائے گا اس کے ساتھ ہی مجھے اجازی جی اپنا بہت سا خیال رکھتے ہیں اللہ حافظ